یہ ہی کہ آج تک اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ہی کریں کہ جو بھی یہ چھوٹا شکین ہے بڑا شکین ہے سب کو عزت دے پیار دے تو باقی مرا اپنا نصیب ان کا اپنا ہنسی کو آپ میں گھر پی چھوڑا تو اس طرح پر چلتے رہے کام تو بہرحال میرے پاس ٹیڈی کو مترفاز کروایا ہے تو وہ نہیں اڑا تو میں نے سارے ٹیڈی کو برا کہہ دینا ہے کہ ٹیڈی تو ہے ہی نہیں اچھے مگر مجھے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ میرے پاس ٹیڈی اچھا آئی نہیں اسلام علیکم ہائی فلائر پیجن یونی چینل کے پلٹ فارم سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو خوش حمدید کہتے ہیں دوستو جس طرح آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی دو مشہور شخصیات اور کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پچھلے کچھ عصر سے بہت زیادہ عزت سے نمازہ ہے اور میری ذاتی طور پر بڑی خواہش تھی کہ میں انہیں انٹرویو کروں تو اللہ تعالیٰ نے آج ایک سبب بنایا تو استاجی راولپنڈی میں تشریف لائے ہوئے تھے تو میری مراد استاد مٹھو ڈالی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے استاد ملک اخلاق صاحب ماشاءاللہ دونوں بڑی مشہور شخصیات ہیں اور ہماری خوش قسمتی کے استاجی سے آج بیزی تھے لیکن انہیں پھر بھی ٹائم دیا تو استاجی سب سے پہلے ہم راولپنڈی کے تمام دوستوں کی طرف سے تمام سازہ کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں سر کہ آپ راولپنڈی میں تشریف لائے بھائیوں کے لئے سارے پنڈی والے تو بھائیوں کے لئے سارے ٹائم ہوتے ہیں جانت چونگا کہ آپ کو بقیدہ مذہب اس شوک میں آئے کتنے ایک ٹائم ہوا ہے مجھے یہ شوک بچپن سے ہی ہے ابھی میں سکول بھی نہیں گیا تھا دن سے پالا پڑھا ہے پھر آستا آستا شوک بھی کرتے گئے سٹڈی بھی کرتے گئے پھر سٹڈی کام کی شوک زیادہ کیا ایسے بچپن سے شوک کریں استاجی جسا ہم اس شوک میں آئے تو جسا ہمیں ٹپکلی دیکھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے گھر والدین کی طرف سے ایک سختی کا سلسلہ ہوتا ہے تو کیا اس طرح سختی آپ نے بھی کوئی فیس کی یا کوئی نہیں ہے گھرد کی طرف سے سپورٹ تھی ہم نے سختی نہیں سختیاں جیلی ہیں وہ باز یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے نا ہمارا ذرا ویلیج والا کلچر تھا ٹھیک ہے وہاں پہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کبوتربازوں کو ٹھیک ہے کہ یہ ان کی نظر میں ایک عام سا شوک تھا جس طرح وہ کہنا دونے چاہیے مجبوراں کہنا پڑے گا جب میراسی مسئلیوں نے رکھے ہوتے تھے شور میں ایسا ان کی قائلات ایسے کچھ تھے بچے تھے گھر والوں نے کافی دفعہ کبوتر چھڑوا دیئے مگر ہم ڈٹے رہے ایک دفعہ میں نے گھر بھی چھوڑ دیا شوک میں گھر بھی چھوڑا تو اس طرح پر چلتے رہے کام تو بہرحال اب ٹھیک ہے سب کچھ بڑے مشکل کا وقت آیا مگر الحمدللہ اب ٹھیک ہے سب کچھ جو کبوتروں کی بریڈ ہوتی ہے وہ ساری اچھی ہوتی ہیں ہر چیز میں اچھے اور بورے پائے جاتے ہیں ہر نسل میں پائے جاتے ہیں کوئی بھی اب بریڈ دیکھ لیں جس میں ٹیڈی ہو گولڈن ہو ہر چیز میں ایک جیسے نہیں ہوتے یہ مقصود بلڈ لین ہوتی ہیں ایک کاسک جات ہے سارے جات اچھے نہیں ہوں گے سارے بورے بھی نہیں ہوں گے تو جو خاندان کام کرتے ہیں جس بلڈ لین سے کبوتر ہوتے ہیں ہم نے ان کو فوکس کیا ان کی نسلیں بڑھائی ان کو اڑایا تو وہی اڑے ہیں ٹیڈی بھی شام تک اڑے ہیں ہر نسل اڑتے ہیں مگر ان کے مین پوینٹ یہ ہوتا ہے وہ ہی چلتے ہیں ایک نسل کام تو میرے پاس ٹیڈی کبوتر فضل کروایا ہے تو وہ نہیں اڑا تو میں نے سارے ٹیڈی کو بورا کہہ دینا ہے ٹیڈی تو ہے ہی نہیں اچھے مگر مجھے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ میرے پاس ٹیڈی اچھا آئی ہی نہیں ہے ایک خاندان ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو کبوتر ہیں وہ فروت پوری کبوتر ٹھیک ہے کچھ ہمارے علاقہ میں ہم نے پہلے آسے پرانے کبوتر لال بادشاہ بنے تھے ٹھیک ہے پھر کچھ پپنوں والے کبوتر وہ ڈلے تو سارے کبوتر مکتر وغیرہ بنا ہوا ہے تو اچھے اڑتے ہیں ٹیڈی بھی ہمارے پاس ہیں وہ بھی اچھے اڑتے ہیں ایسے اچھی ہیں سارے اڑتے ہیں کبوتر کے سلیکشن آپ کرتے ہیں یا حسن بھائی کرتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں کوئی ایزیلی سلیکشن ہو جاتی ہے یہ کوئی اپس میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ وہاں ڈالنا ہے وہاں ڈالنا ہے نہیں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جن کے محابات ہوتے ہیں نا زیادہ تر ان کے لئے یہ کام مشکل ہوتا ہے ان کو سلیکشن کا پتہ نہیں چاہرہا ہوتا ہے ہم نے شروع میں یہ کبوتر اپنے ہاتھ سے اڑھانے شروع کی ہے اور ہمارا آج بھی رکارڈ ہے اب ہماری میند کام ہوئی آنے جانے کے معاملات کچھ گردوں کو ٹیم وغیرہ دینے کی وجہ سے مگر پھر بھی ہم نے خود ہی کبوتر اڑھانے تو پھر وہ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کبوتر ہمارے ساتھ چال رہا ہے ایک ڈیڑھ ماں دو مہاں اور ماں کبوتر دوبارے ساتھ اڑتا ہے نا پھر پتہ ہوتا ہے یہ کبوتر کی سنداز سے بیٹھ رہا ہوئی کیسا ہے تو پھر وہ ایزی ہو جاتی ہے سلیکشن اور خود ہی کرتے ہیں بھائی مشکلہ کر لیتے ہیں آج آستاز جی ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب کے اندر آپ کے جسے منٹو منٹ شو کا سسلہ بھی تھا تو موسم کی خرابی آئی نیٹ پہ بڑی ویڈیوز بھی چلی وغیرہ تو دوستوں نے بڑی آپ کے سپورٹ کے لیے دیکھا کہ ہم نے بڑے بڑے سازہ کرام نے آپ کے لیے ویڈیوز بھی ریکارڈ کی تو وہ جو لوگوں کا اتنا خلوص پیار ہوتا ہے سپیشلی آؤٹ آف کنٹری سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ فارن لوگوں نے آپ کے لیے ویڈیوز بھی ریکارڈ کرتے ہیں وہ اسٹرم کے ایسی فیلنگز ہوتی ہے کہ جس بندے کو آپ جانتے بھی نہیں ہوتے لیکن وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کی خاص ستا ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے لئے وہ بھی لوگ دعا کرتے ہیں جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں ان کا ایک پیار ہے محبت ہے ورنہ انسان انسان کو کیا دے سکتا ہے کچھ پیش دے سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ انسان انسان کو عزت ضرور دے چاہے وہ چھوٹا انسان ہے چاہے بڑا انسان برابر ہوتے ہیں تو عزت کا دلشتہ ہوتا ہے ہم نے کوشش یہی کی آج تک اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہی کریں کہ جو بھی یہ چھوٹا شکین ہے بڑا شکین ہے سب کو عزت دے پیار دیں تو باقی مرا اپنا نصیب ان کا اپنا نصیب ایسی بہر بھی بہت سارے لوگ جو میں پیار کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری میں تو شکیرد بھی ہیں مگر الحمدللہ چلتا رہتا ہے سب کچھ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھیں ٹھیک ہے ویدر کا ہمارے ساتھ کافی معاملہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ویدر پہ نا آج اس دفعہ کبوتر میرے چلے گئے نا موسم میں تو شکیرد ہے انہوں نے کہا پھر موسم لے گا میں نے کہا نہیں وہ ایک بشیر بدر تھا انڈیا کے شہر کہ اب غم سے کیا ناتا توڑے ظالم بچپن کا ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ موسموں کے ساتھ ہمارے کافی سارے نا پہلے پی جیتی جیتی بازی ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک جس حال میں رکھتا ہے وہ بہتر رکھتا ہے باقی یہ ہوتا ہے کہ مدان میں کبوترہ چھوڑنے چاہیے ہر جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ پسند جیٹ ہی ہے جیٹ میں کبوتر بازی اور کبوتر باز کا پتہ چلتا ہے تو ہم زیادہ اس کو بے فاکس کرتے باقی بھی چلتا رہتا ہے سارے کام اچھا استاد جی یہاں پہ ایک اور سوال کروں گا کہ کس حریف کے ساتھ یا کس کھلاڑی کے ساتھ چھوک کا مزہ آتا ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار اس کے ساتھ چھوک ہونا چاہیے یہ ذرا مزہ بھی آتا ہے ایک ذاتی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار ملتب اس کے ساتھ مزہ آتا ہے وہ کوئی اگر آپ کوئی نام لینا چاہیے تو ہمارے بھائی ہیں ایک ہمارے سیٹی سے ہیں انگ لینڈ ہوتے سید بھاب شاہ تو وہ بھی بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور شکین بھی ہیں بھائی بھی ہیں ان کے ساتھ پیار محبت بھی بڑھائے اور ایک استاد نظر کوٹ مومنوں والے ان کے ہمارے باس مرگیں لگے ہوتے ہیں ہر جیت پر دیسی مرگوں بھی ہوتی ہے تو میرے ساتھ تین سال ان کا شاہ کو ہے بہت اچھا ہوا ہے اور تین سال میں میں ان سے جیتا ہوں مگر بڑے بھائی وہ ہیں میں اپنے جیت ان کے ہی نام کرتا ہوں ٹھیک ہے نا کھیل میں سے چلتا ہے ہر جیت مگر وہ بڑے بھائی ہیں میں ان کا اترام کرتا ہوں بڑے بھائیوں جیسا تو ان کے ساتھ بہت مزاتا ہے وہ جب مرگیں دینے آتے ہیں نا ان کے سٹیل نرالے ہوتے ہیں جی دوستو جو ہمارے نئے شکی نظر آتا ہے میں انہوں نے بتاتا چلوں کہ استاد ملک نظر صاحب ہے جن کا استاد صاحب نے نام لیا ان کا جو گھرمی میں جنسنا فرس ٹیم ہم نے دیکھنے میں ملا تھا کہ تیس دن لگتار شو کا سلسلہ سٹارٹ ہوئا تھا اور غاربن شاہ دس ویں گیارویں دن کچھ تھوڑے جی کچھ معاملات کی وجہ سے وہ شو کا آگے نہیں چل سکا ہاں جن کی فوتگی ہوگی میں آپ کا دہ دہ ٹیم نہیں لوں گا تو میں جاتے جاتے ملک اخلاق صاحب کو بھی سار آپس کے بھی رائے لینے چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جی روالپنڈی کے اندر استاد جی مارے آئے تو ماری بڑی خوش قسمتی تو ان کے والے سے میں چاہوں گا سار آپ کو شکریہ الفاظ ہونے چاہیے کہتے ہیں نا جی آیانو تو ہمارے میں امان ہے ہماری سار آنکھوں پر اور اللہ تعالیٰ نے سلامتی دیں ان کے شوک کو عباد رکھیں بڑی مربانی بہت شکریہ میں آخر میں امیدولہ خان صاحب دوستو ماشاءاللہ جی میں انٹرویو کے اختتام پر استاد امیدولہ خان صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ ان کی تقریبے تقسی میں نامات پر استاد جی سے بھائی ملکات ہوگی تو استاد جی کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ استاد جی مارے پاس روالپنڈی میں آئے ہیں ماری بہت عزت افضائی کی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا بہت پنجاب لیول کے اچھے شکین ہیں اخلاق بھائی مارے پنڈی کے نامر استادوں میں شامل ہیں بہت اچھا شوک ہے بہت ان کا اچھا شوک دیکھنے کو مل رہا ہے نئے شکینوں کو کے لیے یہ ایڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں استاد تو ہمارے لیے تو بہت قابل اترام ہے ہمارے لیے انہوں نے ہمیں عزت افضائی دی ہے ہمارے گارہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جو چھوٹا بھائی عرفان اس کی محنت ہے انہوں نے ان کوئی کٹھا کر لیا یہ بہت بڑی بات ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس پلیٹ فارم سے اچھا شوک دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ کوشی کریں گے کہ اس سے بہتر سے بہتر نئے شوکین ہیں ان کو مواقع دیں بہت شکریہ میں استاد جی کا شکریہ دا کروں گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آمین کے سٹم میں بھی ضرور شرکت کریں گے اور اپنے قدروں کا شوک دوستوں سے کروائیں گے اور استاد جی جاتے جاتے میں کہوں گا کمارے نے دوستوں کے لئے کوئی بغام ہو تو وہ کائنڈی ہے ضرور دیکھیں اس شوک میں پیار محبت زیادہ پھلائیں پیار محبت زیادہ پھلائیں امانداری سے شوک کریں اچھا شوک کریں میند سے اگلے دوسرے کو آپ گرا سکتے آپ اپنی میند زیادہ کریں ٹھیک ہے شوک میں اور امانداری سے کرنا ہے انشاءاللہ جیتنا بھی مشکل وقت آتی رہتے ہیں مشکل وقت آپ اپنے میند سے تک ضرور پہنچیں گے اچھے قبوتروں کی تلاش رکھو ٹھیک ہے فینسے قبوتروں سے بچھو جو آج کل لوگوں کو فینسو کے شوک ہے وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے اگر آپ کا سو دوست ہے مشکل وقت میں آپ کا ایک بھی کام نہیں آتا تو ایک ہی دوست ہو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا تو وہ بہت ہوتا ہے اس لیے کہ قبوتر بھی اچھے خاندانی ہو اور اٹھندے بھی ہو تو تب بھی کام چلتا ہے آج آسازی میں ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جو آخری قبوتروں کے ٹائمنگ کے والے سے کہ وہ ساڑے آٹھ تک ہے لیٹ ہے لیکن راول پرنڈی میں اتنا نہیں ہے تو اس والے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نہیں محسوس کرتے کہ یہاں پہ بھی ٹائم زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہم نے اکثر دیکھا کہ لوگوں قبوتر تھوڑے ٹائم آؤٹ ہو رہے ہیں دیکھیں کہ اس طرح آجی تمور صاحب آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں ان کے ایک پنجاب میں ٹاپ قبوتر لگا ہے سات بچ کر بائیسمنٹ پہ کافی سارا پنجاب کے ٹورنمنٹ پہ اس نے وینل قبوتر کا پرواز اٹھائی ہے اس میں یہ پنڈی کی شان ہے ٹھیک ہے نا جس علاقے سے کس کا عنام لگتا ہے اس علاقے کی شان ہوتا ہے تو یہ پنڈی کو گرار جا رہا ہے نا اگر یہ دوست باقی بھی کریں لوگوں کے بہت اچھے چیک لڑی پڑے ہیں پنڈی میں ان کے لمبے کبوتر بیٹھتے ہیں اور سات بچے تو یار کہیں بھی ٹائم نہیں ہے ساڑھے آٹھ کا پنجاب میں ڈیڑھ گھنٹے کا ڈیفیرنڈن کے ساتھ تو میری تو اورکیسٹ ہے تمام بھائیوں کو پنڈی والوں کو کہ پنجاب کونین پہ آئے ہیں پنجاب میں شوق کریں اچھے لگے ساتھ جی نے ہمارے پلٹ فارم سے ماشاء اللہ ایک میسیج دیا کہ ٹائم کو اکسٹینڈ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ شوق میں ان ہو سکے تو وانس اگین میں اپنا چینل دیکھنے والے دوستوں سے جنسانہ ان کا شکریہ دا کروں گا ہماری جنسانہ چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور وانس اگین میں راول پرنڈی کی طرف سے ساتھ جی کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مکیمتی ٹائم دیا انشاءاللہ دیکھنے پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے تو اس ٹائم کے لئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ